آج بھی تحریک انصاف کے تمام پارلیمنٹیرین اسمبلی جانے کو تیار ہیں اس میں اسمبلی کے اجلاس میں تمام اس شرکت کرنے کو تیار ہیں کوئی گارنٹی دے دے کہ گرفتاریاں نہیں ہوگی ہمارے میموران کی مجھے چھوڑیے مجھے نہ دیجئے لیکن خود انہوں نے پلان کیا ہوا چونکہ بجٹ بھی پاس کرانا تھا یاد ہوگا پچھلے سال پانچ گھنٹے کی ہم نے بجٹ پر بحث کی تھی میری سپیچ تھی اس کو کہ اس کے بعد میں جو بکڑ لیا گیا تھا لیکن پانچ گھنٹے بجٹ سپیچ کی تھی ہم نے بجٹ سندھ کے معاملات کے اوپر ہائلائٹ کیا تھا سندھ کے ایشوز پر بجٹ کا ایک پورا پوسپارٹیم کیا تھا تو اس سے بچنے کے لیے انہوں نے سب کچھ نہیں کیا ویسے بھی سندھ اسمبلی کا رواج یہ رہا کہ پیپلز پارٹی جو سی او ڈی پر عمل کی بات کرتی ہے نہ اس پورے پانچ سال میں سندھ میں کوئی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی اپوزیشن کے پاس رہی نہ اسٹینڈنگ کمیٹی میں کوئی اپوزیشن لیڈر رہا تو یہ تو اپنی کب تک چلے گا یہ کل جو غیر آئینی غیر قانونی رولز کی خلاف وردی رول نمبر ٹوئنٹی فائیو کہتا ہے ہماری رولز اور پروسیجر کا کہ اگر آپ نے کسی کو ہٹانا ہے تو اس کے لیے سگنیچرز کرائیے ممبرز کے اور اس کے بعد وہ ممبرز کے اختیار ہے کسی وقت بھی چینج ہو سکتا ہے ایسے نہیں ہو سکتا کہ اسمبلی کے اندر کوئی قرارداد لیا ہے آئیز نوز کر کے وہ غیر قانونی ہوگا اگر ایسا کوئی حرکت کریں گے تو ہم انشاءاللہ عدالتوں کے در بزاکٹائیں گے اور ابھی انصاف کچھ نہ کچھ مل رہا ہے انشاءاللہ سن میں ملے گا میں نہیں سمجھتا کہ کل جو کچھ یہ کرنے جا رہے ہیں وہ رولز کی خلاف ورزی بھی ہے اور قانون کی خلاف ورزی بھی ہے اور دراصل آخری دنوں میں اصلی اپوزیشن جو کہتا ہے پاکستان تحریک انصاف ہے اس کو سندہ اسمبلی کی کاروائی سے دور رکھنے کی سادش ہے آج ہمارے میمبرز کے اوپر سے پابندیہ ختم کریں جھوٹے کیسے ختم کریں کل سے میمبرز سندہ اسمبلی میں اجلاس کو جوائن کر سکتے ہیں